بڑگام کاعوسہ میں چار روزہ تلاشی آپریشن کے بعد نالے سے جنگجو کی لاش برامد وستی کشمیر میں بڑگام زلگے کاعوسہ میں گزشتہ رات نالے سے ایک جنگجو کی لاش برامد ہوئی مذکورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چار روز سے چل رہا تھا جرب میں ایک جنگجو زخمی ہوا تھا بعد میں اس نے زخمی حالت میں نالے میں چھلانگ لگا دی اور اس کی لاش آج فورسز نے برامد کی ہے پونچ میں کراس ایلو سی پر گولہ باری کوئی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں جمعہ کشمیر کے زلہ پونچ کے منکوٹ اور دیگوار سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر جمعیرات کو ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان گولہ باری کا توباد نہ ہوا تاہم کسی بھی جانب سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے مینڈر سے الہند کے لیے آیاز احمد کی ریپورٹ جمعہ کشمیر میں کرونا وائرس کا نتھمنے والا سلسلہ جاری آج بھی جمعہ کشمیر میں مضبط کل تعداد پچاس ہزار سات سو بارہ شفایاب ہونے والوں کی تعداد چونتیس ہزار چھ سو انانوے دلنا میں ایک دلدوز حادثہ پچیس سالہ لڑکا ازجار دو زخمی کیس درج مزید تحقیقات جاری اطلاعات کے مطابق ایک ٹپر نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار کر عبدی نیند صلاح دیا ہے اور مزید دو افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار زیرے نمبر جیکے زیرو پانچ بھی تین ایک زیرے نو سنبل سے بارہ مولا کی طرف جا رہا تھا جو ہی یہ کانسپورا جٹ کالج کے نزدیک پہنچ گیا تو اس کو ایک ٹپر گاڑی نے زوردار تکر مار کر عبدی نیند صلاح دیا ہے اور مزید دو افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ جانبک ہونے والی کی پہچان مدسر احمد گنائی والد علی محمد گنائی ساکنان کنیپورا سنبل کے طور ہوئی ہے اور زخمی ہونے والوں کی پہچان ریاض احمدڈار اور اس کی بیٹی آلیا ریاض ساکنان نائدکھا سنبل کے طور ہوئی ہے زخمیوں کو علاج و معالجے کے لیے بارہ مولا ہسپتال منتقل کیا گیا ہے پنچات اسوسیشن سامبہ نے انتظامیہ کے اوپر ایک سوال کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بیک ٹو ویلیج پروگرام کے پرانے وعدے کر کے دکھاؤ اس کے بعد تیسرے مراحلے کا پروگرام شروع کیا جائے اگر ہمارے پرانے وعدے پورے نہیں کیے گے تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے جمعو سے الہند کے لیے بشارت کا دریمی اوڑی میں خاتون بجلی کرنٹ لگنے سے عزیان علاقے میں ماتم کا محول شمالی کشمیر بارہ مولا زلے کے اوڑی میں جمعہ کو ایک پینتی سالہ خاتون بجلی کرنٹ لگنے سے جانبیک ہو گئی اطلاعات کے مطابق خاتون اپنے ہی گھر میں بجلی کے کرنٹ لگنے سے بے ہوش ہو گی جس کے بعد اسے سبزلہ اسپتال اوڑی منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا جانبیک خاتون کی شناخت خالدہ بیگم زوجہ محمد اشرف شیخ ساکنان اوڑی کے طور کی گئی ہے جسٹس مسود نے کیا شوپیان علاقے کا دورہ کام کاج کا لیا جائزہ جنوبی کشمیر کے لوگ سبا ممبر جسٹس خسنان مسودی نے شوپیان زلے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مختلف کام کاج کا لیا جائزہ انہوں نے اپنے میٹنگ کے دوران منی سیکرٹی ایٹ ارہامہ میں مختلف آفیسروں کے علاوہ انجنموں کے ساتھ بھی بات کی پلوامہ میں سڑک کی حالت نہ گفتا بے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اطلاعات کے مطابق پلوامہ کی سنگروانی نام گاؤں میں روح کی حالت خراب ہونے کی سلسلے میں گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس سڑک پر جلد جلد کام شروع کیا جائے پلوامہ سے الہند کے لیے مدسر احمد راتھر اور شہباز احمد کی ریپورٹ زلہ ترکیاتی کمیشتر پونچ راہل یادو نے آفیسروں کے ساتھ جن ابیان کے حوالے سے ایک میٹنگ کا کیا انعقاد پونچ سے الہند کے لیے اسرار حسین کی ریپورٹ پونچ میں ایس اوپیز کی دجیاں اُلائے جا رہی ہیں ماسک اور سماجی دوری کا نام و نشان ہی نہیں نظر آ رہا ہے انتظامیہ سے مداخلت کی زوردار اپیل اطلاعات کے مطابق ہر جگہ نہ سماجی دوری نہ ماسک اور نہ ہی کسی قسم کی ایس اوپیز پر عمل کیا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق کئی ایک ڈرائیورز بھی مسافروں سے زیادہ قرائے وصول کر رہے ہیں پونچ سے الہند کے لیے روزیہ قازمی کی ریپورٹ